قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں کہ نو مائی والے دن پولیس سیکیورٹی اور یہ ٹاوٹ آئی جی ڈاکٹر عثمان کدھر تھا عمر ایوب کا کہنا تھا کہ نو مائی کے کیسز میں ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے جبکہ ڈاکٹر بابر آوان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو ملیٹری آپریشن کی کوئی ضرورت نہیں پہلے نوے ہزار لاشیں گرائیں ہماری امن رہنے دو اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور ڈاکٹر بابر آوان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ نو مائی والے دن پولیس سیکیورٹی اور یہ ٹاوٹ آئی جی ڈاکٹر عثمان کدھر تھا پاکستان اور پی ٹی آئی ہمارا جلسہ کر کے دیکھیں پکڑ دگڑ یہ شروع ہو جاتی ہے اس میں جیسے لوگ بہت زیادہ خوفہ راز کا شکار ہوتے ہیں اس بارے میں آپ کا کیا ہے پکڑ دگڑ اس کی شروع ہوتی ہے کیونکہ ان کے ہوش آباس کو کھو بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے کہ عوام کس کے پاس ہے ہم تو چیلنج کر رہے ہیں میرا اوپن چیلنج ہے آج ہے میدان پکڑے اتنا زور ہے اتنا آپ کے تیلوں میں تیل ہے تو آج ہے نا ہمارے ساتھ مقابلہ کریں فیلڈ کے لوگ ہیں نا ہم کونسے مطلب بیٹھ رہے ہیں محلوم ہیں فیلڈ کے لوگ ہیں آج ہے ہمارے ساتھ مقابلہ کریں صرف یہ فیصلہ آپ کے حق بھی ہو سکتا ہے فیصلہ آپ کے حق بھی متوقع ہے یہ ہم لوگ جب بھی عدالت کا دروازہ کھٹ مٹائیں گے ہماری یہی توقع ہوگی کہ فیصلہ جو ہے وہ قانون اور آئین کے پین مطابق ہونا سر اون چودری نے کہا کہ اگر نو مہی پہ پیٹی آئی معافی مانگتی ہے میں واپس پیٹی آئی میں ہوں گا سر کیا پیٹی آئی معافی مانگتی ہے اون چودری صاحب دیکھیں سب سے اہم بات یہ کہ نو مہی میں فلور آف تا ہاؤس میں بات کر چکا ہوں کہ نو مہی میں جو ہمارے ساروں کے خلاف جو پرچے ہوئے ہیں وہ تو ہیں ہی پروڈ